دوستوں اگر آپ سرکاری یوجنا کا لاب لینا چاہتے ہیں لاکھوں روپے کا سرکار سے بینیفٹ اٹھانا چاہتے ہیں تو اب آپ کو لیبر کارڈ بنوانا پڑے گا اگر آپ لیبر کارڈ بنا لیتے ہیں تو آپ کو سرکار کی بڑی بڑی جو یوجنا آتی ہے اس کا لاب ملنا شروع ہو جائے گا لیبر کارڈ بنانا دوستوں پہلے سے کافی جیدہ آسان ہو گیا ہے آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل فون یا لیپ ٹاپ سے آن لائن اپلائی کر کے اپنا لیبر کارڈ بنا سکتے ہیں تو کیسے دوستوں آن لائن اپلائی کر کے لیبر کارڈ بنانا ہے اس کا پورا پروسیس کیا ہے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا ہو ہوگا ویڈیو پسند آئے گا تو لائک اور شیئر کر دینا دوستوں آن لائن لیبر کارڈ اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے موبائل فون یا لیپ ٹاپ میں کوئی بھی ایک براؤزر کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ٹائپ کر لینا ہے بی او سی ڈبلیو جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سپیس دے کے اپنے سٹیٹ کا نام جیسے کی اگر آپ بیہار سے ہیں تو بیہار لکھیں گے مہاراشتر سے ہیں تو مہاراشتر لکھیں گے دلی سے ہیں تو دلی اسی پرکار سے آپ کو ٹائپ کرنا ہے بی او سی ڈبلیو اور سپیس دے کے اپنے سٹیٹ کا نام جس سٹیٹ کا آپ کارڈ بنوانا چاہتے ہیں جیسے کی بیہار کا بنوانا ہے تو یہ لکھ کر آپ کو سرچ کر دینا ہے تو چلیے ہم اسے جو ہے سرچ کر لیتے ہیں آپ کے سامنے پہلا لنک آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پرکار سے سبھی سٹیٹ کا لنک آئے گا تو اسی لنک کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اس پرکار سے دوستوں آپ کے سٹیٹ کا جو افیشیل گورنمنٹ کا پورٹل ہوگا یہ اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو لیبر ریجسٹریشن کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آئے گا apply for new registration آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پر آپ کو کلک کرنا ہے اب یہاں پر آدھار ستیابن دیا ہوا ہے تو اسی والے option پر آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پر دوستوں سب سے پہلے آپ کو اپنا جو آدھار نمبر ہے اسے type کر دینا ہے جس کے بعد آپ کا جو نام ہے آدھار کارڈ میں اسے یہاں پر type کرنا ہے اور نیچے authenticate کے اوپر جو ہے click کر دینا ہے جس کے بعد آپ کا یہاں پر authentication ہو جاتا ہے فارم آپ کے سامنے open ہو کر آ جاتا ہے اب فارم میں دوستوں آپ دیکھیں گے تو جو آپ کا نام ہے یہ آ چکا ہے سٹارٹنگ میں جو آپ نے fill up کیا تھا وہی والا نام یہاں پر آ گیا ہے اب یہاں پر دوستوں آج کا date آ جاتا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس date کو آپ apply کر رہے ہیں وہ automatic آ جائے گا اور یہاں پر دوستوں آپ کو اپنا جو district ہے اسے select کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا جو area ہے urban ہے یا پھر rural area ہے وہ آپ کو یہاں پر select کر لینا ہے جس کے بعد دوستوں یہاں پر آپ کو اپنا municipal corporation یعنی کی جو نگرپالکہ ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پر select کر لینا ہے اس پرکار سے دیکھ لیجئے جس کے بعد دوستوں یہاں پر آپ کو اپنا ایک passport size photo upload کرنا ہے photo کا جو maximum size ہوگا وہ 2 MB ہوگا یہاں پر سب کچھ جو ہے اچھے سے بتایا گیا ہے choose file کے اوپر click کر کے یہاں پر upload کر لینا ہے جس کے بعد دوستوں یہاں پر photo upload کرنے کے بعد نیچے آنا ہے نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو اپنا جو ward number ہوتا ہے اسے select کرنا ہے یہاں پر الگ الگ ward number دیا ہوا ہے جس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا جو permanent address ہے اسے type کر دینا ہے اگر دوستوں آپ کا permanent address اور جو present address ہے دونوں same ہے تو یہ جو check box دیا ہے بس اس پر click کر دیں گے دونوں address یہاں پر آ جائے گا لیکن اگر different ہے تو آپ کو اس پر click نہیں کرنا ہے manually type کرنا ہے present aid address کون سا ہے اور permanent address کون سا ہے جس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو اپنے پتاجی کا نام type کر دینا ہے یعنی کی father name اگر آپ ایک مہلا ہیں تو اپنے پتی کا نام یہاں پر type کر دیں گے یہاں پر آپ کا جو آدھار number ہے وہ آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے بعد دوستوں یہاں پر nature of work آپ کون سا کام کرنا پسند کریں گے یہاں پر الگ الگ category دیا ہوا ہے تو آپ اپنے حساب سے یہاں پر select کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر railway وغیرہ کا کام بھی دیا ہے تو ہم نے اسے select کر لیا ہے اس کے بعد یہاں سے نیچے آنا ہے اور یہاں پر other information دیا ہوا ہے جس میں دوستوں سب سے پہلے یہاں پر آپ کو اپنا date of birth آپ کو select کرنا ہے تو یہاں پر calendar دیا ہے اس پر click کر کے آپ کو اپنا date of birth select کرنا ہے یہاں پر دوستوں آپ کو اپنا جو آدھار card ہے اسے upload کر دینا ہے آدھار card کا size maximum 2MB کا ہوگا کس format میں ہوگا وہاں سب بتایا گیا ہے تو یہاں پر آپ کو اپنا آدھار card upload کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر cast اپنا select کر لینا ہے کون سے cast کے آپ ہیں اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے بعد دوستوں یہاں پر آپ کو اپنا mobile number type کر دینا ہے جو بھی آپ کا permanent mobile number ہے اور یہاں پر آپ کو ایک alternative mobile number بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں دوسرا یعنی کی پپا ممی کا دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ والا جو ہے optional ہے آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں یہ mandatory نہیں ہے یہاں پر آپ کو اپنا education qualification بتانا ہے آپ نے کتنا education کیا ہے وہ آپ یہاں پر اپنے حساب سے select کر لیں گے اس کے بعد دوستوں یہاں پر آپ کو اپنا gender select کر لینا ہے male female جو بھی ہے اور یہاں پر marital status بتانا ہے married ہے یا پھر unmarried ہے جس کے بعد یہاں سے نیچے آنا ہے اب یہاں پر دوستوں آپ کو بتانا ہے last 12 مہینے میں جو آپ نے کام کیا جس کے جگہ پہ بھی آپ نے کام کیا ہے ان نیوچکوں کا نام ایوم پتہ جس کے لیے آپ نے پچھلے 12 مہینے میں کارے کیا ہے مطلب کی کام کیا ہے تو ان کا پورا جو detail اے وہ آپ کو یہاں پر دینا ہوگا پچھلے 12 مہینے میں کہاں کام کیے کیا کام کیے وہ سب آپ کو یہاں پر اچھے سے بتانا ہے یہ type کرنے کے بعد آپ یہاں سے جو ہے نیچے آئیں گے bank account number دینا ہوگا bank account information تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو IFSC کو type کرنا ہے جس بھی bank میں آپ کا کھاتا ہے اس کو آپ کو یہاں پر select کر لینا ہے اور یہاں پر branch کا نام جو ہے آپ کو type کر دینا ہے جس کے بعد دوستوں branch کا جو address ہے اسے آپ کو یہاں پر type کر دینا ہے اس کے بعد دوستوں یہاں پر آپ کو account number type کرنا ہے پاس بک میں سے دیکھ کر یہاں پر type کر لینا دوبارہ سے ڈال کے confirm کر لینا ہے جس کے بعد دوستوں یہاں پر آپ کو اپنا جو bank passbook ہے اسے upload کر دینا ہے یعنی کی bank passbook کا جو front page ہے جس میں سارا detail ہوتا ہے اس کا اچھا سا photo click کر کے آپ کو یہاں پر upload کر دینا ہے اس کے بعد دوستوں اگر جو applicant ہے وہ کسی اور کلیان بورڈ کا سج سے ہے تو ایسے میں آپ یہاں پر yes کریں گے نہیں تو آپ اسے جو ہے نو کر دیں گے تو یہ آپ اچھے سے چیک کرنا راشن card اگر بنا ہوا ہے تو yes رکھنا ہے اگر نہیں بنا ہوا ہے راشن card تو آپ اسے نو کر دیں گے اگر آپ کا راشن card بنا ہے تو آپ کو upload کرنا پڑے گا یہاں پر اپنا راشن card نو کریں گے تو کچھ بھی upload نہیں کرنا ہے تو yes کرنے پر choose file کے اوپر click کر کے آپ کو اپنا راشن card یہاں پر upload کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو family member کا detail دینا ہے آپ کے family میں جتنے بھی member ہیں سب کا detail آپ کو یہاں پر one by one کر کے detail یہاں پر ڈالنا ہے add more کے اوپر click کر کے اور لوگوں کا detail آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے اب یہاں پر آپ کو nominee کا detail دینا ہے جس کو بھی آپ nominee بنانا چاہتے ہیں اس کا پورا detail دوستوں آپ کو یہاں پر fill up کر لینا ہے آپ کسی کو بھی بنانا چاہے اس کا آپ کو detail یہاں پر دینا ہے اس کے بعد دوستوں یہاں پر دیا ہوا ہے consent آپ کو دینا ہے check box پہ click کر کے اگر آپ CAC member ہیں تو ایسے میں آپ اسے yes کریں گے نہیں تو آپ اسے جو ہے نو رکھیں گے جس کے بعد دوستوں بس آپ کو یہاں پر submit کا جو button دیا ہے اس پہ click کر کے submit کر دینا ہے جیسے آپ submit کریں گے آپ کو ایک registration number مل جائے گا اسے آپ کو سنبھال کر رکھنا ہے کیونکہ اسی سے آپ status کو track کر سکتے ہیں تو status track کرنے کے لیے واپس سے آپ کو home page پر چلے جانا ہے جہاں سے پہلے آپ نے apply کیا تھا اسی کے نیچے دوستوں یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے view registration status تو اسی والے option پر آپ کو click کر دینا ہے اب یہاں پر دوستوں آپ کو سب سے پہلے آویدک کا mobile number type کرنا ہے registration number type کرنا ہے اس کے بعد show کے اوپر click کرنا ہے یہاں پر جو پورا status ہے یہ کھل کر آ جائے گا یہی سے آپ status کو track کر سکتے ہیں کہ آپ کا card بنایا پھر نہیں تو اس پرکار دوستوں آپ گھر بیٹھے online ہی یہ جو labor card ہے اسے apply کر کے بنا سکتے ہیں ہر ایک state کا لگ بھگ same process ہے بس الگ الگ state کا الگ state کے portal سے apply ہوگا اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ایک ہی portal سے apply نہیں ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا تینک یو دوستوں بائے بائے ان ٹیک کیئر